اسلام علیکم آج کے ہماری ویڈیو انتیام ہونے والی ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کے والے سے جو ابھی کنال بٹواری ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے والے یا پھر کسی بھی ٹائپنگ ٹیسٹ کے والے سے بچوں کا اکثر کمنٹ یہ آتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر فیس بک پر یا پھر ویسے بچے پوچھتے ہیں کہ سر ٹائپنگ ٹیسٹ کے اندر کیا ایکوریسی میٹر کرتی ہے کیا ایکوریسی سے کوئی فرق پڑتا ہے تو ویل آج ہم اس بارے میں بات کر رہیں گے تمہارے چینل کو سبسکرائب لائک انڈ شیئر کرنا نہ بولیے گا کوئی بھی بی پی ایسی کے والے سے اپ ڈیٹس جیسے کہ جو ابھی ایڈوٹائزمنٹ آتی ہیں یا پھر کوئی کنال بٹواری کے والے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ملے گی تو آج ہم ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایکوریسی کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے یا میٹر نہیں کرتی بلکل بھی تو جی سب سے پہلے ایکوریسی ہے کیا چیز ایکوریسی ہے کہ اگر آپ ایک منٹ کے اندر کتنے ورڈ سائی لکھتے ہیں ایک منٹ کے اندر کتنے ورڈ سائی لکھتے ہیں اگر آپ فرض کریں جی ایک منٹ کے اندر اگر آپ چالیس ورڈ لکھتے ہیں اور آپ کی ایک اب کا ریسٹ ہندئر پرسنٹ ہے کیونکہ چالیس سے ذالہ صحیح لکھیں تو آپ کی ایک ریسٹ اگر ڈیک سپیڈ ہوگی وہ بھی ہندر پرسنٹ ہوگی اور آپ کا ساز کنگ ہوگا وہ پاس ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ایک منٹ کے اندر فرض کریں جے آپ نے ٹوٹل ورڈ تو لکھیں ہیں سو لیکن آپ نے جو ایک کریٹ لکھیں وہ لکھیں آپ نے تیس اور جو سیونٹی ہیں وہ آپ نے غلط لکھے ہیں تو آپ کی جو نیٹ سپیڈ آئے گی وہ جس تھرٹی آئے گی باقی آپ کی جو سیونٹی ہوں گے وہ آپ کے غلط ہونے کے برے سے کٹ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک سکرین شوٹ شور ہے جو میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ایکوریسی کتنا زیادہ میٹر کرتی یا نہیں کرتی یہ ٹائپنگ ٹیسٹ کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں بہتر گائیڈ کر سکتے کیونکہ جو اگر آپ ٹیکٹیکل چیزوں کو کرتے تو پھر ہی آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو گروہ سپیڈ ہے گروہ سپیڈ یہاں پر کتنی آ رہی ہے یہاں پر آ رہی ہے فورٹی فائف ورڈز پر منٹ اور یہاں پر جو ایکوریسی ہے وہ ہے ایٹی سکس پرسنٹ اور نیٹ سپیڈ کتنی ہے تھرٹی نائن پرسنٹ اب یہ کیا چیز ہے گروہ سپیڈ ہے جی آپ نے جو ٹوٹل ورڈز لکھے ہیں ٹوٹل ورڈز لکھے ہیں ایک minute کے اندر میری لفظ لکھ большое ورڈ لکھنے کے بعد سپیس جب آنے کی اور نیا ورڈ لکھنے کی وہ 45 ورڈز پر منٹ تھی لیکن جو میں نے صحیح لکھے ہیں جو میری صحیح لکھنے کی اس میں سے جو میں نے صحیح لکھے ہیں وہ 86% جو ہیں وہ میں نے صحیح لکھے اور تقریباً 16% میری گلتی ہیں 16% میری گلتیاں ہیں تو جو میری نیٹ سپیڈ آئی ہے وہ آئی ہے 39 اگر آپ کی سپیڈ 45 ورڈز پر منٹ بھی ہے اور آپ کی ایکوریسی اتنی کم ہے تو آپ کی جو نیٹ سپیڈ آئے گی وہ اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ فورٹی فورٹی بھی ہے اور آپ کی ایکوریسی اگر انڈر پرسنٹ ہے تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا آپ کو اپنا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیپنگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکوریسی پہ فوکس کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ جو ورڈ لکھیں وہ صحیح لکھیں بس دیٹھ اتنی سی بات ہے آپ پریکٹس جب کر رہے ہیں تو آپ صحیح ورڈ لکھنے کے پریکٹس کریں تو یہ میں نے دیکھا کہ بچوں کے یہ مائنڈ میں کوشن کیسے آ رہا ہے کہ اکر اسی ایکوریسی میٹر کرتی ہے کی نہیں کرتی تو یہ جی فیس بک پر ایک ٹیچر ہے جو بتا رہے تھے کہ بچوں کو جی کیا جو ورڈ لکھیں بس اب لکھتے جائیں آنکھے مند کر کے چاہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ورڈ کونسا ہے کیسا ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے جی اپنے لکھ دینے اپنی طرف سے آپ نے کام پورا کاران ہے اور آپ پاکستان ہے یہاں پر پی پی ایسی کو چیک نہیں کرے گا بس یہ آپ کا ایک منٹ کے اندر چالیس ورڈ لکھیں ہوں تو یہ ساری غلط باتیں ہیں یہ ساری میزرے بل باتیں ہیں یہ اگر اکل آپ کو کوئی فائل دے دی ہے کہ یہ آپ فائل بنا کے لائیں تو آپ کو کیا غلطہ ورڈ لکھ کے لے آئیں گے تو آپ کو ٹیپنگ لینے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کل کو کوئی بھی کام کریں آن لائن کام کریں فائل بنائیں تو آپ صحیح ورڈ لیکھیں آپ کی سپیڈ ایک اچھی ہے ایفیشنٹ ہو تو آپ نے یہ آپ کو سکرین چھوٹ جائے جا آئیڈیا بھی ہو گیا ہو گیا ہوگا کہ بھئی جب آپ ورڈ لکھتے ہیں تو صحیح بھی لکھتے ہیں چاہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ٹوٹی فائیو بھی ہے لیکن اگر آپ کی اکوریسی ایٹی سکسٹ ہے تو آپ کی نیٹ سپیڈ بھی تھرٹی نائن ہی نکلے گی تو آپ فیل ہو جائیں گے اب اپنی اکوریسی پر زور کام کریں فوکس کریں کوشش کریں جو آپ ورڈ لکھیں وہ صحیح لکھیں اور میں نے اس کے اوپر ساری پلی لسٹ بنائی ہے ہاو ٹو انکریز ٹائپنگ سپیڈ کے نام سے میرے چینل کے پلی لسٹ پوری پوری پڑھی ہے جس کے اندر میں نے ویب سیٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ کون کون سی ویب سیٹ آپ کو کنسرن کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کیسے انکریز ہو سکتی ہے آپ کو اسے کیسے مٹر کرتی ہے نہیں کرتی اور آپ کو کی بورڈ کون سا یوز کرنا چاہیے تو یہ ساری میں نے ویڈیو بنا کے اور لیڈی اپلوڈ کر شکا ہوں تو آپ جائے کے ان کو ضرور دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ